اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے اپنے چینل حکیم حاضق پہ تہ دل سے آپ کا ویلکم خوش آمدید اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی تمام تر نیک حاجات کو ضرور پورا فرمائے آمین سمہ آمین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل حکیم حاضق کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور اگر نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو ہر نیا آنے والا عمل بہ آسانی آپ تک پہنچے ہمارا آج کا عمل کاروبار کے حوالے سے ہے کاروبار کی بندش کے حوالے سے ہے کاروبار کوئی گھر کا ہو یا آفس کا یہ ان تمام کاروبار میں آنے والی رکافٹوں کو پریشانیوں کو دور کر دے گا بہت ہی چھوٹا مگر عجیب سا عمل ہے زبردست عمل ہے انشاءاللہ ضرور اثر کرے گا کاروبار میں ہر طرح کی زبردست برکت ہوگی لیکن اگر آپ کے کاروبار میں ملاوٹ ہے تو یہ عمل اثر نہیں کرے گا لہٰذا آپ نے اپنے کاروبار میں کسی قسم کی خوٹ نہیں کرنی آپ فیکٹری دکان گھر یا آفس کی برکت کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں وہ چاہے فیکٹری کا کام ہو آفس کا ہو گھر کا ہو کسی بھی طرح کا کاروبار آپ کرنا چاہیں آپ اس عمل کو عمل میں لا سکتے ہیں اس عمل کے چار حصے ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا آپ نے کرنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی سات سات مرتبہ پڑھنا ہے دروشریف پڑھنے کے بعد آپ نے دروشریف آپ نماز والا بھی پڑھ سکتی ہیں اور مختصر بھی پڑھ سکتی ہیں اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورت ناس پڑھنی ہے ایک بار پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے دروازے پر کھڑے ہو کر اس دروازے پر آپ نے پھونک مار دینی ہے وہ چاہے گھر کا دروازہ ہو یا فیکٹری کا ہو یا آفس کا ہو یا کاروبار کا ہو کاروبار کے دروازے پر آپ نے پھونک مار دینی ہے اس پہ وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے اگر آپ وضو کر کے عمل کو کریں گے تو زیادہ ہی بہتر رہے گا خواتین ایام کے دنوں اس عمل کو نہیں کریں گی یہ عمل آپ نے نوے دن تک کرنا ہے نوے دنوں کے دوران ہی آپ کے کاروبار میں بے شمار برکت آ جائے گی آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوگا کاروبار کی دنگی ختم ہو جائے گی ہر طرح سے آپ کو کاروبار میں فائدہ ہوگا عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے بد یقینی نہیں کرنی یقین کے ساتھ عمل آپ کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سبسکرائب تو آپ کری ہی چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ